اسلام علیکم کیسے ہے جی میری ہیوٹیوب کی فیملی آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور یہ ہے جی دسمیں محرم مطلب آشورے کا دن تھا اور میں یہاں پہ ظاہر ہے تھوڑی بہت نیاز یہ ختم دو دلانہ ہی ہوتا ہے دسویں کے روز تو میں یہاں پہ ختم کی تیاری کری دی اور ختم میں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں بنا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں چکن کا کورمہ بنا لیتی ہوں جلدی سے بن جاتا ہے اور ساتھ میں میں بنا لوں گی زردہ اور زردے کے لیے میں نے پانی جہر ہے وہ دوسری طرف سے میں نے چڑھا دیا ہے پتیلے میں اور کورمہ میں ظاہری بات ہے کہ پیاس جو ہے نا وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں میں نے براؤن کرنے کے لیے رکھ دیا ہے بڑے پتیلے میں تو وہ جیسے ہی براؤن ہوئے تو میں نے ان کو نکال لیا تھا تو میں نے یہ لیا ہے جی پانچ کلو چکن اور پیاس جو ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ کلو جتنے پیاس ہیں تو بس میں نے ان کو براؤن کر کے نا یہاں پہ نکال لیوں میں پلیٹ میں اچھے جی پیاس میں نے براؤن کر لیے ہیں اور پیاس کو میں نکال لیوں پہلے میں نے سوچا کہ میرے پاس پیکٹ والی براؤن پیاس سے میں اسے کو استعمال کر لوں لیکن میں نے کہا نہیں کبھی بریانی بنانی پڑ جاتی ہے کبھی ضرور پڑ جاتی ہے تو وہ چلو پڑے رہے تو میں آج پیاس میں نے منگوائے تھے اور بہت ہی اچھے پیاس ملے ہیں تو بڑے فریش فریش پیاس تھے تو میں نے کہا چلو میں انہی کا ہی میں بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے پیاس جو نا یہاں پہ نکال لیے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے اب چاول جو ہے نا جیسے ہی پانی میں بوائل آیا تھا میں نے چاول پھر ڈالے تھے اور اس میں میں نے یلو کلر فوڈ کلر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور زردے کا کلر جو ہے نا وہ اگر پیلا پیلا زیادہ پیلا جیسے زردے کا اپنا کلر ہوتا ہے جب تک فون آئے نا تو زردے کا مسا نہیں آتا ہے تو میں نے یہاں پہ کلر ایڈ کر دیا تھا اچھا خاصہ تاکہ وہ اچھے سے پیلے پیلے چاول ہو جائیں اچھا جی ایک مگ میں نے لے لیا تھا چاولوں کا اور ایک مگ میں نے چینی کا لے لیا ہے یہ لونگیں اور کچھ الائچیاں میں نے لے لی ہیں اور ایک پیالی میں نے گھی کا لیا ہے اور ایک پیالی میں نے پانی کا لیا ہے ہلکہ سا پانی بھی ڈالوں گی ٹھیک ہے جی اب میں ڈالوں گی اس میں ایک پیالی کیونکہ آئل گرم تھا تو میں نے ایک پیالی اس میں ڈال دیا جی گھی اور ہمیشہ equal quantity میں لینا چاہیے جتنے چاولیں اگر ایک کپ چاول ہیں تو ایک کپ ہی چینی جائے گی اگر دو کپ ہیں تو دو کپ جائے گی چینی پھر بھی میں اندازے سے دیکھ لوں گی کہ جتنی اگر ہو سکتا ہے میں کم بھی ڈالوں وہ اس وقت آپ اندازہ خود سے کر بھی سکتے ہیں تو میں نے لونگیں اور علاچیاں میں نے اس میں ڈال دیں دیں یہ تھوڑی سے کڑکڑائیں گی نا تو میں اس میں چینی اور جو تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی ڈال دوں گی پانی اس لیے میں ڈالتی ہوں تاکہ چینی جنب ایک دم سے جلنے نہ لگ جائے تو بس میں ان کو مکس کر لوں گی اور آپ بہت سارے لوگ اتنے کمنٹ مجھے آ رہے تھے آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور امام حسین کے ماننے والے ہیں ان سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں ان کی قربانیاں جو انہوں نے کی ہیں اس کو ماننے والے ہیں اور ان کا غم بھی مناتے ہیں ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں نوہے بھی سنتے ہیں نیازیں بھی کرتے ہیں لیکن ماتم خود نہیں کرتے ہیں نہ ہی امام بارگا جاتے ہیں اور الحمدللہ جی میں کہوں گی کہ شیعہ سننے کی تو الگ بات ہے ہم سب مسلمان ہیں اور شیعہ بھی مسلمان ہوتے ہیں کوئی یہ کہے کہ شیعہ کافر ہیں یا اس طرح کی باتیں تو پلیز اس طرح مت کیا کریں میرے خیال میں اپنے چار دیواری میں دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کرے ہیں شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں ناؤزباللہ کسی کو کافر کہہ دینا جس نے کلمہ پڑا ہو یہ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور ہر کالے کپڑے پہننے والے آپ کہے دیں کہ سب کوئی شیعہ ہیں یا نفرت کریں یا اس طرح تو پلیز ایسا مت کیا کریں کالے کپڑے ہم لوگ پہنتے ہیں اور نیازے بھی کرتے ہیں نوہے بھی سنتے ہیں الحمدللہ اور غم حسین ہم مناتے ہیں اور دوسرا سوال کا آپ کے جواب دے دوں جی ہم اہل سنت ہیں اور اہل بہت سے بہت پیار کرتے ہیں غم حسین میرے خیال میں کوئی شیعہ ہے سنی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھے سب کو غم حسین ہے سب اہل بیت سے پیار کرتے ہیں اور ہم بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور میرے خیال میں ان کے پیار کے علاوہ تو آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں اچھا جی میں نے چاول اور چینی کو مکس کر لیا تھا اور اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیا ہے تاکہ اس کا پانی تھوڑا سا ڈھائے ہو جائے جو چینی کا پانی ہے اور یہاں پہ میں نے گرم مسالہ نکال لیا ہے جی کورمی کے لیے اور اب میں دم لگانے لگی ہوں کپڑے والا زردے میں تو میں نے تھوڑے سے جو ہے نا وہ کاجو بھی اوپر ڈال دیا تھے اور اوپر کپڑا رکھ دوں گی اور تقریباً پچی سے تیس منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آج پہ دم دے دوں گی تو جب یہ نکلیں گے تو یہ فلی کوکڈ ہوں گے اور جو چاول تھے میں نے فل کوکڈ کیے تھے پورے پکائے تھے میں نے ان کو کچھا ذرا بھی نہیں رکھا تھا کیونکہ چینی پکاتی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ سخت کر دیتی ہے چاول کو اچھا جی میں نے آپ کو دکھایا نہیں ہے گرہ مسالہ میں نے جو عام گرہ مسالہ ہوتا ہے جس میں زیرہ بھی ہوتا ہے کالی مچ بھی ہوتی ہے لونگ بھی ہوتے ہیں دات چینی بھی ہوتی ہے ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا ساتھ میں میں نے ایک جائفل اور تھوڑی سی میں نے جاویتری بھی چار پانچ سٹکس جاویتری کے بھی میں نے ڈال کے ان کو پیس لیا تھا اور دھنیا بھی میں نے پیس لیا تھا ان کو میں نے پلیٹ میں ڈال کے رکھا ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ابھی میں جو پراؤنڈ پیاس کیے تھے اس کے ساتھ میں نے دہی ڈالی ہے دہی ڈال کے یہ تھوڑا سا پانیا کا ضرورت ہو تو وہ بھی ڈال کے میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اور پھر اور سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی الائچیاں اور دس میں الائچیاں اس میں الائچیاں چلی دیں اب اس میں چلا جائے گا سارا چکل اللہ اکبر اچھا میں نے جیسی چکن کا کلر تھوڑا سو چینج ہوا نا تو میں نے اس مدرک لیسن کا پیس جو کہ میرے پاس پہلے ہی پیسا ہوا تھا تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھا اچھا یہی میں شان کا ڈال بھی ہوں لال مرچ جسی ہوئی ہے اس کا کلر بڑا اچھا آتا ہے چھوٹا سا پیکٹ ہے یہ میں ڈال بھی ہوں کی سارا ہی کھوڑی سی ہلدی رال دی ہے نمک اچھا یہ دھنی ہے میں نے پیس کیا تھا اور یہ سارا ہی گھوڑی گھرہ مسال ہے لاسٹ میں دیکھیں گھوڑی رسکا اچھا ہمیں ڈالیں یہ پیاس اور دہی کا جو مکسٹر میں نے بنایا تھا چھوڑی گھر دی ہے چھوڑی?! چھوڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہر چیز ٹیڈی ہو گئی تھی اور جہاں پہ ہم نے تصر خوان جو ہے نا وہ نیچے ہم نے بچھا دیا تھا اور ختم دلا دیں گے خود پڑھ لیں گے آج کیونکہ امی جو ہے نا امی کی ذرا طویعت خراب تھی تو وہ امی آنی سکتی انہوں نے بلایا تھا ختم ہمیشہ وہی دلا دی ہیں تو میں نے کہا چلو آج میں دلا دوں اور میں پہلی بار ختم دلا رہی ہوں کچھ صورتیں ہوتی ہیں جو پڑھنی ہوتی ہیں اور مرہوم ان کے سال سواب کے لیے اور بس ہم ختم دلا دیں گے یہاں پہ پہلے کو کھول چاہنا ہی لیے بجائے ہوتا ساکھ بدا ہم چھتا ہوں کو منزوجول essentially یہاں کو کھول 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 کھولی کیدی HDی کھول 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 cine 琛 موسیقی موسیقی اور ہمیں روزہ بھی تھا تو ہم اثر کے ٹائم اثر کے بعد ہم لوگ ختم دلا رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہی پھر روزہ کا ٹائم بھی ہو گیا تھا مغرب کے نماز ہو گئی تھی تو ہم سب نے روزہ بھی کھول لیا تھا لیکن اس سے پہلے سارا دستر خون لگا کہ ہم لوگ ختم دلا دیں گے اور یہ میں نے آج اپنے نئے برطن نکالے ہیں ان کو میں نے یوز بھی نہیں کیا آج میں فرس ٹائم ان کو یوز کر رہی ہوں تو اس میں میں آج سرب کر رہی تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ایک میں زردہ ڈال دیا تھا میں نے اور ایک میں میں نے نا کورما جو ہے نا وہ میں ڈال دوں گی بس پتی لے جانے نبالی بس چال ہوں چاہتے ہیں بس چال ہوں چاہتے ہیں بجاب ٹھوڑینے تو رکھو آؤتے ہیں پہوں ماں بس 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 ہونہ نسلو ذرا سال مر چھیک کٹیا بھی آنے گی تو جی یہیں تک تھی میری ویڈیو اور ہم دونوں بہنوں نے مل کے آج ختم دلا دیا تھا اور جب تو خود چیزیں کریں گے نہیں تو کیسے آئیں گے آج ہم اپنے اگر ماں باپ کے لیے کریں گے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے سالے ثواب کے لیے ہم ختم دلائیں گے ان کو کچھ ان تک ہمارا کھانا تو نہیں جاتا لیکن ہم جو صورتیں پڑھتے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور وہ ان کو بخشوا دیتے ہیں تو وہ چیزیں ان تک جاتی ہیں تو باقی یہ کہ کھانا جو ہے وہ میں نے کیونکہ کورمہ بھی کافی سارا تھا اور زردہ بھی کافی سارا تھا تو وہ تو میں بانٹ ہوں گی اور ہم نے پھر روزہ بھی افتار کر لیا تھا یہیں بیٹھے ہی تھے بیٹھے رہے بیٹھے رہے اور پھر روزہ بھی کھول گیا تھا اور آج روزہ بھی زیادہ لگا تھا کیونکہ دس میں کا روزہ زیادہ سا دن بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے اور بڑا سو گوار دن ہوتا ہے تو الحمدللہ جی دن بہت اچھا گزر گیا تھا اللہ کا لاکھ لاکھ کرہ میں شکر ہے اللہ تعالیٰ سب کے دس سر خوانوں میں برکتیں عطا فرمائے آمین تو آپ سے چاہوں گی میں اجازت انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں یہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اچھا اچھا سوچئے گا ایک دوسرے سے پیار کیجئے گا پیار بانٹیے گا اللہ حافظ جی بائی بائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر